اسلام علیکم ایبیرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا جار آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کوئی ویڈیو نہیں ہے وہ ایک پوری ایک اپلیکیشن کا ریویو ہے جیسے کہ آپ کو سامنے سکرین پر شہ رہی ہوگی او بی بی سکوٹی او بی بی سکوٹی تو یہ ایک اپلیکیشن ہے اوستریا کی افیشل اپلیکیشن ہے کہ اگر آپ نے اوستریا میں کہیں بھی بھی ٹرائول کرنا ہے تو آپ اس اپلیکیشن کے طرح کہیں بھی ٹرائول کر سکتے ہیں یہ بہت فائدہ مند اپلیکیشن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتاہر تھا کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کور کروں گا اب میرے مطابق یہ کافی اپورٹنٹ ٹوپک تھا کیونکہ یہاں پہ جو آتے ہیں سٹوڈنٹس روز ہر آئے دن کوئی نہ کوئی یہاں پہ سٹوڈنٹ اور کوئی جو یہاں پہ ٹرائولر ہیں وہ آرہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی بیسیک اپلیکیشن ہے اور یہ بڑی ایزی ہے اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اوستریا میں ٹرائولنگ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ اپلیکیشن ہے او بی بی سکوٹی کے نام سے آپ اس کو انسٹال کرنے پلے سٹوڈ سے اس کو اپن کیا ہے تو ایسا اس کا انٹر فیس ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اوپر آپ دیکھیں رائٹ کاؤنٹ پہ ایک لوکیشن کا بٹن ہے آپ کہیں بھی کھڑے ہیں اوستریا میں کسی جگہ پہ ہیں آپ کے پاس صرف نیٹو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس نیٹو میٹی کے لیے آپ کی پن لوکیشن اٹھا لینی ہے اب پن لوکیشن بہت سکت ہوتا ہے یہ ایکجیکٹ نہیں اٹھاتی یہ اٹھاتی ہے آپ سے پچاس میٹر یا بیس تیس میٹر دور کی ٹھیک ہے آپ نے یہ کنفرم کرنے کے لیے آجانا ہے میپ پہ میپ پہ آپ نے اپنی پن لوکیشن چیک کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ میری پن لوکیشن آ رہی ہے یہ میں یہاں پہ ہوں ٹھیک ہے یہ میری پن لوکیشن آ رہی ہے اور اس نے اس کا مطلب میری پن لوکیشن بلکل ایکجیکٹ اٹھائی ہے یہ دیکھیں آئین جی سٹرین سٹرا سے اور اگر میں یہ دیکھتا ہوں آئین جی سٹرین سٹرا سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے جہاں جانا ہے لیٹس پوز میں نے یہاں سے ویانہ جانا ہے میں کہتا ہوں میں نے ویانہ جو ائرپورٹ ان انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں جانا ہے میں انٹر ڈیسٹینشن میں کلک کروں گا یہاں میں لکھوں گا ویانہ اس نے مجھے خود ہی بتا دیا کہ ان کے جو سٹیشن ہیں وہ ہے ویانہ کا ایک ایک ہے ویانہ ائرپورٹ ایک ویانہ ائرپورٹ سٹیشن یہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے ایک ویانہ سینٹرل سٹیشن اب جو ویانہ ائرپورٹ انٹرنیشنل ویانہ ائرپورٹ سٹیشن وہ یہ ٹھرل نمبر والا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے سیٹنگ میں آنا ہے اس کو آپ نے نہیں مطلب کچھ بھی اس کے نے چینجز نہیں کرنے ٹھیک ہے بیک آجیں اس کے بعد یہ ڈپارچر اور نو ڈی ای پی اور ڈو 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 نو اس کے ائرپے کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ سیٹ کرنی لیٹس پوز میں نے کل جانا ہے تو میں یہاں پہ نیچے آ رہی ہے آج کی ڈیٹ یہ سارے اس نے روٹس بتا دیئے مجھے ٹھیک ہے یہ لیٹر پہ چلے جائیں آپ آگے جتنے بھی مطلب پورے ہفتے یا دو ہفتے کے بعد کے بھی یہ روٹس بتائے گی اب لیٹس پوز میں نے یہاں سے جانا ہے ٹھیک ہے اب میں نے دیکھنا ہے کس پہ میرا ٹائم کم لگ رہا ہے فرسٹ والا ہے اس پہ دیکھیں لگ رہا ہے دو گھنٹے تیس منٹس سیکنڈ والے پہ ٹو آور ففٹی تھری منٹس ٹھرڈ ون پہ ٹو آور ٹونٹی ون مینٹس فورت ون پہ ٹو آور ٹھرٹی فور اب فرسٹ ون جو ہے یہ ہے ٹو آور ٹونٹی تھری میں اگزامپل کے طور پہ اسی کو لے لیتا ہوں اس پہ میں نے کلک کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں نا اس ٹائم یہ فورٹین زیرو فور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کا پہلے نمبر پہ آ رہا ہے آئین جی سٹرینڈ سٹرہ سے اس سے آپ نے وان پوائنٹ تھری کلومیٹر پیدل واک کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جانا ہے لینز فرنکسٹرہ سے بانہوف پہ ٹھیک ہے مطلب آپ وان پوائنٹ تھری کلومیٹر پیدل واک کر کے جائیں گے پھر آپ وہاں پہ جا کے اس تھری ٹرین نمبر جو ہے وہ پکڑیں گے ٹرین لیں گے اس کے بعد آپ نے لینز بانہوف جانا ہے یہ دیکھیں وہ آپ کو لینز دو ناؤ ایچ بی ایف مطلب بانہوف اتارے گی اس کے بعد آپ نے وہاں سے ٹرین چینج کرنی ہے اور آپ نے وین بانہوف فلی جو ٹرین ہوگی آر جے سیکس فر سیون اس کو لینا ہے جو کہ آپ کو تارے گی وین ویانہ کے بانہوف پہ اس کے بعد آپ نے ایک اور ٹرین پکڑنی ہے اور اس ٹرین کو وہ ٹرین نمبر آر جے سیکس فائف سیکس جو ویانہ ائرپٹ آپ کو لے کر جائے گی یہ کافی نہ مطلب آپ نے تین چیزیں آپ نے نہ چینج کرنی ہے سوری تو یہ کافی نہ ڈیفیکلٹ سا روٹ ہے واپس چلتے ہیں اچھا یہ ایس تھری ہے ایس تھری کا مطلب یہ ہے کہ ایس تھری یہاں سے ہم نے جانا ہے سٹیشن جو ہمارا قریب یہاں پہ چھوٹا سا سٹیشن میں نہ ہوگا وہاں پہ ون پنٹ تری کلومیٹر پیدل چل کے جانا ہے اب آپ کے بعد ظاہر سی بات ہے سمحان ہے کافی کچھ ہے آپ پیدل نہیں جا سکتے ہیں ہاں پہ ٹیکسی بہت مہنگی ہیں سیکنڈ ون بھی ایس تھری ہے وہاں پہ بھی آنے ون پنٹ تری کلومیٹر چل کے جانا ہے اس کے بعد ٹھٹ ون جو ہے وہ ہے بس بس پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں سے اس نے بتایا کہ آپ نے صرف ٹو ایٹی فور میٹر پیدل چل کے جانا ہے جو کہ کچھ نہیں ہے تین سو میٹر کھا لیں اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے پیدل چل کے جانا کہاں پہ ہے تو آپ اس کے ایارو پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آجے گا میپ اس میپ کے اندر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس ٹائم یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے نکلنا ہے باہر یہ سڑک آپ نے پکڑنی ہے اور یہ سڑک سامنے سیدھا بار جائے اور یہاں پہ ہے بسٹو ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں یہ مجھے یہ میپ سمجھ نہیں آرہا یہ کیا بنا ہوئے آپ اس کے اوپر دیکھیں رائٹ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا بوکس بنا ہوئے جس کے نیچے ایرو ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں سے سیٹلیٹ کر لیں سیٹلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ڈن کریں اور یہ سیٹلیٹ بن گیا آپ کو ایڈیا ہو جائے گا دیکھ کے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سڑک یہاں سے لینی ہے اور یہ سڑک لے کے آپ نے مین پہ آنا ہے یہاں سے سیدھا ٹھیک ہے جب مین پہ آئیں گے تو یہ آپ کا بنا ہوئے ہے بسٹو ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگیا بسٹو پہ آگے بسٹو پہ آپ نے بس پکڑنی ہے ٹونٹی سیون نمبر بس ٹھیک ہے وہاں پہ بسٹو پہ ایک لگی ہوتی ہے سکرین وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے جو میری پریویس ویڈیوز آپ دیکھیں گے اس میں میں نے بتایا ہوئے جو میرا فرسٹ فلوگ اس کے لئے میں بتایا ہوئے کہ وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی بس کتنے ٹائم پہ آنی ہے سوری تو اس کے بعد وہ یہ جو آپ سٹو پہ جائیں گے اس سٹوپ کا نام ہے لون سٹوپر پلاتس ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بس لینی ہے ٹونٹی سیون نمبر جس کا لاسٹ سٹوپ ہوگا اندستریلائیزی ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا اس بس کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہوتا ہے اور سائیڈ پہ بھی لکھا ہوتا اور بیک پہ بھی لکھا ہوتا ہے اس بس کا لاسٹ سٹوپ کیا ہے یہ آپ نے کبھی نہیں مولا ہے میں جب نہیں آیا تھا میرے سے بہت دفعہ گلتی دی میں گلت بس میں بیٹھ جاتا تھا اور کہیں کا کہیں چلائیتا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نے لاسٹ سٹوپ دیکھنا ہے اس بس کے اندر بیٹھنا ہے وہ آپ کو سیدھا بان اوف لے جائے گی لینز بان اوف لے کے جانے کے بعد وہاں سے آپ نے تھوڑی دیر چلنا مطلب ہے وہ باہر سٹوپ پہ تارے گی سٹوپ سے آپ نے سٹیشن کے اندر جانا ہے اور کافی بڑی وہاں بھی سکرین لے گیا آپ میرا بلوگ نمبر دو دیکھیں گے نا تو وہاں بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ نے وہاں بھی ایک ایسے سکرین دینی لیکن میں پھر بھی اس ویڈیو کے اندر نا وہ ایک پارٹ ڈال دوں گا آپ کو آئی ڈیو ہو جائے گا وہاں بھی سکرین پہ جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی ٹرین ہے نا وہ جا رہی ہے فورٹین ٹھلٹی ٹو مطلب آپ نے جو ٹائم ڈالا تھا نا گھر سے وہ دو بجے کا ڈالا تھا اور دو بچ کے چھ منٹ پہ اس نے کہا کہ آپ گھر سے نکلیں گے اور چودہ دس پہ آپ کی ٹرین آئے گی دو دس پہ آپ کی سوری ٹرین کروں بس آئے گی بس پکڑنی اس کے بعد آپ نے جانا ہے چودہ اکیس پہ دو اکیس پہ وہ آپ کو لینز بتارے گی لینز کے بعد لینز بانہوف پہ بتارے گی ٹرین سٹیشن پہ وہاں سے آپ نے ٹرین سٹیشن سے آپ نے ٹرین پکڑنی ہے آر جے سکس پہ سیون ٹرین ٹھلٹی ٹو مطلب دو بچ کے باتیس منٹ پہ وہ ٹرین چلے گی اور وہ کس پلیٹ فرم سے چلے گی یہ آگے لکھا ہے یہ دیکھیں پی ایل ڈوٹ ایٹ اے ڈیش ایف اس کا مطلب ہے پلیٹ فرم نمبر ایٹ اے سے لے کر ایف کے دوران یہ ٹرین درمیان میں یہ ٹرین رکے گی ٹھیک ہے فورٹین ٹھلٹی ٹو پہ یہ ایکزیک ٹائم پہ ٹرین آجے گا اگر یہ لیٹ ہوگی تو آپ کو یہاں پہ ٹائم شو ہو جائے گا کہ یہ لیٹ ہے نیچے اس کے نا ریٹ گلے میں لکھا جائے گا اسی ٹائم کے نیچے کہ یہ ٹرین اتنے پہنچے گی اب یہ ٹرین لیٹ نہیں ہے تو یہ نہیں شو کر رہا پلیٹ فرم نمبر ایٹ سے اے سے ایف سے آپ نے ٹرین پکڑنی ہے یہ آپ کا مسئلہ سرحال ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے ٹرین پکڑنی ہے تو اس نے آپ کو ویانا کا جو مین ٹرین سٹیشن ہے وہاں پہ اس نے آپ کو چار بچ کے پانچ مٹ پہ پہنچا دینا ہے کس پلیٹ فرم پہ پلیٹ فرم نمبر ٹین اے سے بی مطلب اے سے لے کر بی کے درمیان اس ٹرین نے آپ رکنا ہے اور پلیٹ فرم نمبر ٹین ہوگا ویانا کا مین سٹیشن ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے پلیٹ فرم نمبر نائن بلکل ایک سیڈیاں چڑھتی ہیں اس کے ایک سیڈ پہ پلیٹ فرم نمبر ٹین ہوتا ہے ایک پہ نائن پھر ایک پہ سیکس ایک پہ فائیف اسی کے دوسری طرف آپ کی ٹھیک سات منٹ بعد ایک ٹرین آئے گی چار بچ کے بارہ منٹ پہ جو کہ اے سے بی کے درمیان پلیٹ فرم نمبر نائن کے درمیان رکے گی اس ٹرین کا نمبر ہوگا آر جے سیکس فائیف سیکس وہ ٹرین آپ نے پکڑ لینی اس کے بعد سیدھی آپ کو لے جائے گی ویانا ائرپورٹ سٹیشن جو کہ ہماری مین ڈیسٹینیشن تھی فائنل ڈیسٹینیشن ٹھیک ہے وہ آپ کو تقریباً میرے خیال سے پندرہ منٹ میں پہنچائے گی وہاں پہ چار بچ کے ستائیس منٹ میں ویانا ائرپورٹ سٹیشن پہنچیں گے جو کہ پلیٹ فرم نمبر ٹو ہوگا اور جو ویانا کا ائرپورٹ ہے نا اس کے اندر ہی انہوں نے ٹرین کا سٹیشن بنائے ہوئے بیسمنٹ میں تو وہ آپ کو ڈریکٹ آپ ائرپورٹ کے اندر ہی جائیں گے تو یہ اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے تھروہ آپ کہیں پہ بھی ٹرائول کر سکتے ہیں پورے اوستریا میں اس اپلیکیشن کے اندر لیٹس پوز اب میں یہاں پہ اپنی مرجی کا لکیشن ڈالتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں نے جانا ہے لین سے جانا ہے میں نے لیٹس پوز جرمنی ہی میں یہاں پہ لکھتا ہوں لینز سٹیشن ٹھیک ہے یہ نیچے لینز دو ناؤ مطلب سٹیشن یہ میں اس پہ کلک کر دیا یہ آگے لینز سٹیشن ٹھیک ہے اب میں یہاں سے نیچے اپنی ڈسٹیشن ڈالتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں نے جرمنی جانا ہے جرمنی کی کون سے ڈاٹ مانڈ جانا ہے ٹھیک ہے ڈی او آر ٹی ڈاٹ مانڈ یہ دیکھیں ڈاٹ مانڈ ایچ بیا مطلب بان ہوف اس پہ میں نے کلک کر دیا اب یہ دیکھیں اب اس نے مجھے نا جرمنی تک کا نا پورا وہی ٹائم ہے ہمارا یہ دیکھیں کل دو بجے کا ٹائم ہے اس نے مجھے نا جرمنی کا نا سارا دے دیا کہ آپ نے یہاں سے جرمنی کیسے جانا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے دیکھنا ہمارا ٹائم کس سے کم سے کم لے کیونکہ یہاں بھی ٹائم کی بہت ویلی ہوئے ٹائم ہم نے بچانا ہے اپنا اب پہلی جو ہے وہ ہمیں سات گھنٹے اٹھالیس منٹ میں دوسری سات گھنٹے ترونجہ منٹ میں تیسری آٹھ گھنٹے نو منٹ میں چوتھی آٹھ گھنٹے پنتالیس منٹ میں پہلی آئیس نائنٹی یہ ٹرین ہے آئیس نائنٹی ہیمبرگ الٹونہ یہ اس کا لاسٹ سٹیشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے آئیس نائنٹی کے اندر آپ نے بیٹھ جانا ہے یہ آپ کو لے جائے گی اور آپ آپ نے جب آپ کا سٹیشن ہے گا نا اٹھارہ بتیس پہ یہ ٹائم اوپا نیچے ہو سکتا لیکن یہ جو سٹیشن ہے گا وہ ناؤنسمنٹ کرتے ہیں سکرین لگی ہوتی ہے ٹرین کے اندر جہاں پہ ایک ایک کر کے سٹیشن آ رہا ہوتا ہے تو یہ وزر اے یہ ورز برگ بانہوف ہے یہ جب آپ کا سٹیشن ہے گا نا آپ نے یہاں پہ اتر جانا ہے اب آپ نے دیکھنا یار میرے تو اب آپ سوچتے ہیں سٹیشن پڑھا نہیں جا رہا لکھا نہیں جا رہا تو اس کا بھی میں آپ کو حال بتاتا ہوں یہ آپ نے ایروپی کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس کے سارے سٹیشن کھولیں گے لنز آ گیا لنز کے بعد اس کا اگلا سٹیشن پسا ہو ہوگا پھر پلاتلنگ پھر رینگنز برگ پھر نور برگ اس کے بعد جو اگلا سٹیشن ہوگا نا وہاں پہ آپ میں اتر جانا ہے یہ دیکھیں اس کے سارے سٹیشن آ رہے ہیں کہاں کہاں سے گزرنا ہے آپ اس ٹیشن پہ اتر گئے اس کے بعد آپ نے اگلی جو ٹرین ہے وہ اسی وہاں ہی سے آپ نے پلاتلنگ میں سکھ سے پکڑ نہیں ہے اٹھانہ اکتیس پہ مطلب چھے اکتیس پہ وہ ہوگی آئیس ون ٹریپل ٹو جو ڈوٹ مونٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کا لاس ٹیشن ہوگا ڈوٹ مونٹ یہ لکھا ہے یہ جو ایرو بنا ہوتا نہیں یہ لاس ٹیشن ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں ایرو پہ کلک کریں اور یہ آپ کو بتا دے گی کہ یہاں سے آپ نے پہلے ہناو ایف بی ایف پہ جائے گی پھر اس کے بعد فرانک فرٹ جو ان کا شہر ہے جرمنی کا وہاں پہ یہ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کے نا سارے آگئے ہیں یہ سارے سٹیشن اس کے آگئے اس کے بعد آپ نے یہاں فرانک فرٹ پہ اتر جانا اور فرانک فرٹ سے آپ نے ٹرین پکڑنی ہے آئیس ون زیرو ٹو ٹھیک ہے اور یہ آپ کو لے جائے گی سیدھا ڈوٹ مونٹ پہ اس کا میرے خیال سے اگلا سٹیشن ہی ڈوٹ مونٹ ہوگا نہیں اس کے درمیان میں ایک دو تین چار پانچ سٹیشن ہائیں گے اور چھے سٹیشن ڈوٹ مونٹ ہوگا مطلب آپ دے لیں دس دس منڈبا سٹیشن ہا رہے ہیں تو کہنے کا مقصر یہ آپ یہاں پہ نہ جرمنی بھی جا سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے تو یہ مطلب جرمنی یورپ یورپ کہہ رہا ہوں سوری اسٹری آسٹریہ جرمنی اینڈ سویزلینڈ یہ تین ملک تو ہے نا اس پہ چلتے میں باقی بھی چلتے ہوں لیکن یہ تین کنفرم ہے اچھا اس میں کوٹ چکر بھی ہے جیسے که لیٹس پوس میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں اس میں کورٹ آج اپنے لوکیشن کو کلک کیا اچھا اس لوکیشن بھی کلک کیا اس نے میری مجھے دوبارہ لوکیشن ٹھائلی میں دوبارہ کلک کرتا ہوں وہی اٹھاا رہی ہے یہ دیکھیں وہی اس کے بعد آپ نے میں نے یہاں پہ لکھا میں نے جانا لینز سٹیشن میں نے لینز پہ کلک کر دیں میں نے سیف کی ہے میں آپ سیف بھی کر دیتے ہیں اب یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یار ٹونٹی سیمن میں بس ہے جو کہ میری آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے اکثر کہ میں بس لیتا ہوں گے اس پہ میں نے کیا کلک اب ایک اور آپ کو چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے سیرو پہ کلک کرنا ہے اب یہ جو بلیک لائن چل رہی نا ساتھ اب جیسے لیٹس فوز آپ کی بس رکی ہے فرینک سٹرا سے بے تو یہ جو بلیک لائن ہوگی نا یہ بلیک لائن اوپر والی حصہ وائٹ ہو جائے گا اور بلیک ڈوٹ پہ آکے لائن روک جائے گی کہ مطلب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی جو بس سا وہ اسٹرینک سٹرا سے پہ رکی ہوئی ہے اس کے بعد اس نے گرونے مٹے پیانا ہے پھر ریل کے سٹرا سے پیانا ہے پھر فرید آف سٹرا سے پیانا ہے دین اس کے بعد سوری اس نے بلومر سٹرا سے پیانا ہے پھر موزائک موزیک تھیتر پیانا ہے پھر بان اوپ جانا آپ یہ بھی دیکھ سکتے جیسے یہ وائٹ ہو رہا ہے اوپر لیکن یہ ڈوٹ ہے لیکن یہاں پہ جب یہ بس چلتی نہیں تو یہ پورا وائٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیز بھی اس کے اندر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ اپلیکیشن اپنے پر انسٹال کر لیں اس اپلیکیشن کے ثروب میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بندہ اس کو یوز کرتا ہے تو آپ کہیں پہ بھی کہیں پہ گلت بس یا گلت ٹرین میں بیٹھ سکتے ہو یہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ وگر آپ نالے اور آپ کے جو جیسے میں نے یہ سیف کیے ہوئی ہیں میری یونیورسٹی میرا ہوم دین اس کے بعد لین سٹیشن میرے دوست کا علی بھائی جن کے بس گئے تھا ان کے گرڑویل سٹیشن یہ میں نے سیف کیے ہوئی ہیں اپنے لیکن کیونکہ کلک کرتا ہوں آجاتا ہے اچھا اس کے بعد اب آپ کہتا ہوں ہمیں اور اچھا اس کے اندر جو بھی چیزیں ویریبل ہوگی نا جو بھی گورنمنٹ کی کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ہیں بسز ٹرینز ایچ این ایویسن گورنمنٹ کی یہاں پہ جو بھی ہوگا سب نظر آجے گا یہ بہترین اپلیکیشن ہے سب سے اچھی ہے اس کے بعد کہتا ہوں ہم نے لین سے جانا ہے لیٹس وز ویانہ اور ہمیں نہیں پتا اس کا رنٹ کتنا ہے ٹرین کا اس کے لیے آپ دو طرح کی یہاں پہ ٹرین چلتی ہیں ایک او بی بی یہ والی یہ چلتی ہے اور ایک چلتی ہے ویسٹ بان او بی بی کلک کر لیں یہ ان کی اپلیکیشن لائد ہے اس پہ آپ یہاں پہ لکھیں سمپل یہ اس کا ہے مین ڈیشپورٹ اس پہ کلک کریں یہاں پہ آپ لکھیں فروم لینس ٹھیک ہے یہ لینس آگیا یہاں پہ ویانہ کو وین کہتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ زیادہ تر یہی شو ہوتا ہے وین آگیا یہاں پہ فائن سروس کر لیں ون وی ٹکٹ کر لیں آپ نے ایک دفعہ جانا ہے آپ اس پہ کلک کریں تو یہ آپ کو پرائز بتا دے گا نائنٹین پوائنٹ سیونٹی مطلب انیس یورو کی ٹکٹ ہے یہاں سے لینس سے ویانہ کی اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ آپ کی یہ جو ٹرین ہے یہ سیدھی جائے گی آر جے ٹرین یہ دیکھیں یہ ریل جیٹ ہے آر جے مطلب ریل جیٹ ہے ایک انڈا پچیس منٹ میں آپ کو ویانہ لے جائے گی اور یہ آپ کو ویانہ مین سٹیشن پہ لے کے جائے گی ویانہ ائرپورٹ پہ نہیں ویانہ مین سٹیشن الاد ہے اب میں یہاں بھی لکھتا ہوں ویانہ ائرپورٹ ٹھیک ہے یہ ویانہ ائرپورٹ سٹیشن اب میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں اس کی ٹکٹ کی پرائز بھڑ گی یہ ٹونٹی تھری پوائنٹ سیونٹی ہوگی یہ دیکھیں یہ ٹرین کی جرنی بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹکٹ کی پرائز زیادہ ہوگی ایک تو اپلکیشن یہ ہے یہاں پہ آپ ٹکٹ کی صرف پرائز دیکھ سکتے ہیں ٹرین بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹرین کا روٹ دیکھنے کے لئے سمبھنے کے لئے وہ او بی بی سکوٹی سب سے بیسٹ ہے دوسری چیز یہاں پہ ویسٹ بان ایک ہے جو ان کی ٹرین ہے یہ بھی بہت اچھی ہے نیو چلی ہے ان کی نیو تو نہیں کافی دیر ہوگی لیکن بہت پیاری ہے یہاں پہ بھی آپ لکھیں فروم یہ آجے گا لینس تو پہ کلک کریں اور یہ آپ کا آجے گا ویانا وین ویسٹ بان ہوف اب میں کہتا ہوں کہ میں نے جانا ہے وین بیسٹ وین ہی جانا ہے میں نے ٹھیک ہے سرچ کنیکشن پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ جو فرسٹ کلاس ہے وہ میلریہ فورٹی ون یورو کی دین اس کے بعد نارمل ٹلٹی تھری یورو کی ٹکٹس ہیں ان کی پرائز ان کی اوفرز بھی لگتی ہیں آپ اوفر بھی لے ستے تھے میں نے بہتی دفعہ دس یورو کی بھی ٹکٹ لی ہے ان کی اوفر لگی تھی امینہ دو مہینے پہلے بک کریں تو آپ کو دس یورو تک کی منیوم ٹکٹ مل جاتے ہوئی انہا کی اور ویسٹ بان بہت اچھی ٹرین ہے تو آئی ہوب آپ کو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور دوسری بات اگر یہاں پہ آپ گوگل میپ کھولیں let's suppose میں نے یہاں پہ کہنا ہے میں نے یہاں سے جانا ہے lins جانا ہے ٹھیک ہیں میں lins station کرتا ہوں یہاں پہ اور اس نے میری location لی اب آپ کو جو گوگل میپ بھی ہے نا گوگل میپ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے بس کون سی لینی ہے دیکھیں گوگل میپ نے bus کا بھی بتایا آپ کو کہ آپ نے یہ 21 منٹ بعد بس لینی ہے 21 منٹ بعد صوری کہہ رہا ہوں ایک منٹ بعد آپ نے بس لینی ہے یہ دیکھیں یہ بس میرے گھر کے پاس سے بس جائے گی جو کہ ایک منٹ بعد آ رہی ہے بہتہ اس چورتالیس پہ آ رہی ہے جو آپ لے سکتے ہیں یہ گوگل بھی آپ کو تقریباً سیم ہی بتاتا ہے او بی بسکوٹی پہ جو بسیں شور ہی ہوتی ہیں بسز وہ ہی گوگل آپ کو بتاتا ہے لیکن بہتر حال یہ ہے کہ آپ او بی بسکوٹی اس کے رہی ہے اپلیکیشن بیسٹ ہے اس پہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کہ آپ مطلب کہیں پہ گھوم گئے ہیں آپ نے غلط ٹرین پکڑ لیا ہے غلط آپ نے کوئی بس پکڑ لیا کہیں پہ بھی کوئی اسیو نہیں آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کمپلیٹ ریویو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو اس اپلیکیشن سے متعلق اور کوئی چیز کا ایشو ہے یا کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹ کا بالکل آنسر کروں گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ کہیں پہ بھی اگر کوئی آپ کو ایشو آتا ہے یا کسی اور ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے سپیسیفیکلی تو میں آپ وہ بھی کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس ٹوپک پہ ویڈیو چاہیے وہ بھی میں کوشش کروں گا آپ کے لئے بنا دوں کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے ایک ایک چیزیں پہ کبر کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو آنے والا نیا سٹوڈنٹ یا کوئی ٹوریسٹ یا کوئی بھی بندہ ہے اس کو یہاں پہ آکے کوئی بھی مسئلہ نہ کیونکہ یہ جو ملک ہے نا یہ ہے جرمن سپیکنگ کنٹری تو یہاں پہ ہر چیز جرمن میں آپ کی سٹریٹس کے نیم جرمن میں ہے ایچ ان ایبریتنگ جرمن میں ہے تو میرا یہ مقصد ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کسی بھی طرح آکھنا کوئی مسئلہ نہ ہو اب جب میں آیا تھا نا یہاں پہ میرا تقریباً کوئی فورٹی فور یورو علاقے تھے خالی ٹکٹ کے اندر ویانا سے لنز آنے میں پہلے میں نے بس کی لے لی گلتی سے وہ میری ضائع گئی پھر میں نے ٹرائم کی لے لی سوری وہ ٹرائم کہہ رہا ہوں اس کی کیٹ ایک ٹرین ہے وہاں پہ اس کی لے لی وہ لنز نہیں آتی تھی وہ میری ضائع گئی پھر مجھے کسی ایک وہاں پہ تھا کوئی میرا ایک بلکہ میرا دوست ہے اسامہ لنز ادھر ویانا میرا آتا ہے تو آپ سارے اس کو جانتے ہوں میں بھی کوئی نہ جانتا ہو بہت اچھا بند ہے اور بڑا پیارا دوست ہے میرا اس کا بھی ویسے یوٹیوب چینل ہے یورپلو جی وہ بھی آپ جا کے سبسکرائب کریں وہ بھی بھائی اپنا تو اس نے میری کافی ہیلپ کی جب میں آئے ہوں مجھے ائرپورٹ پر ریسیب بھی کرنے آیا وہ اور بڑی اس نے میری ہیلپ کی اس نے پھر مجھے بھی ٹکل لے کے دی صحیح والی پھر میں واہ ویانا سے لنز آیا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نیا بندہ ہے وہ کنفیوز نہ ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کیونکہ کوئی بھی بندہ نیو کنٹری میں پہلی دفعہ آتا ہے جیسے میں آیا تھا تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اب انشاءاللہ میرا آنے والے دنوں میں ویانا ٹور ہوگا ویانا چکلے گا ویانا ائرپورٹ پر جا کہ میں آپ کو سارا بتاؤں گا کہ آپ جب امیگریشن پاس کر کے نکلتے ہیں تو اب یہاں سے نکل کے آپ نے یہاں سے سیم لینی ہے کیا لینا یہاں سے آپ نے ٹرین کانس لینی ہے بس کانس لینی ہے ٹکٹ کیسے لینی ہے ایچ ان ایویسنگ سب کچھ آپ کو اس چینل پر ملے گا تو ابھی میں نے آنے والی ویڈیوز کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو مشین ٹکٹ لینے والی وہ آپ نے کیسے یوزکن نہیں ہے تو اس کی پرمیشن لینے پڑتی اس کی ویڈیوز وہ ازاد تر بنانے نہیں دیتے تو وہ میں لے کے نہ اس پہ ویڈیو میں ہوں گا تو اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نظر آتا آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں آپ کمنٹ کے اندر پتاہ سکتے ہیں ایمیل اتنی میں جلدی دیکھتا ہوں کمنٹ یہ ہے کہ مجھے پتا لگ جیدہ کمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اور کمپلیٹ ریویو پساندھایا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی میں بھی اگلا ویڈیو کچھ نہیں کھا جا سکتا تو بائے بائے ٹیک کر اللہ حافظ